یہ اچھا ہے ایک سنگم ہے نوجوان ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کچھ سیزنڈ پارلیمنٹیریند ہوتے ہیں سینئر پارلیمنٹیریند ہوتے ہیں ساتھ ہی ساتھ نوجوان بھی آتے ہیں نوجوانوں سے سینئر بھی سیکھتے ہیں سینئر سے نوجوان سیکھتے ہیں تو اسی طرح جو ہے مل جل کے کام ہوتا ہے لیکن پہلی بات اصول کی بات یہ ہے ہمارا بھی موقف یہ ہے کہ پہلے ان لوگوں کو جو ہے ایوان میں ہونا چاہیے جن کو عوام نے منتخب کیا ہے جو اٹھ آٹھ فروری کو منتخب ہو کر ووٹوں سے جو ہے منتخب ہو کر آئے ہیں ان کو ہونا چاہیے نہ کہ نو فروری کو فارم سنتالیس کی پیداوار ہو کر شکست خوردہ ہیں ان کو جتا کر اور فراوڈ کی بنیاد پر کوئی چیز نہیں استوار ہو سکتی ہے سو فراوڈ کی بنیاد پر یہ جو آئے ہیں یہاں پرائیم منسٹر صاحب بنے ہیں ان کو عوام بھی نہیں تسلیم کرے گی ہم بھی تسلیم نہیں کرتے ہیں نہ ان کا اخلاقی جواز ہے نہ ان کا قانونی جواز ہے نہ ان کا آئینی جواز ہے ایک اس نے پوچھنے ایک میں نے پوچھنے ہاں پوچھو 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 کوئی صاحب ایسے آپ لوگ جا رہے ہیں ہوتھ ٹیکنگ پر ابھی پریزیڈنسی کا نہیں ہم نو نو تاٹھا دو لیکن ایک بات تو یہ بڑا واضح ہے کہ ہم جب تسلیم ہی نہیں کرتے کہ وہ منتخب شدہ ہیں آپ کو پتہ ہے میں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ ناہل ہیں بطور مزیر آزم کے میں نے اعتراض کیا تھا ٹھیک ہے سپیکر صاحب نے وہ اعتراض مسترد کر دیا لیکن ہمارا اعتراض آن ریکرڈ ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ ہارے ہوئے ہیں آپ ایک ہلکے کے منمائندہ نہیں ہو سکتے آپ اسیمبلی میں بیٹھ نہیں سکتے ہو چھے جائے گے آپ سارے پاکستان کے چیف ایکزیکیٹیو بن جاؤ سو میں کیسے جا سکتا ہوں ایسے اچھا لوگوں کو آپ کے بہت قریبی دو صدر منتخب ہونے ہو جائیں گے دن پرداری میں جائیں گے اس میں جائیں گے دیکھیں دوستی تو نہیں بائیں گے دوستی تو بہت بہت دورانی درست بہت ہے کیا آپ سے دبیلی گا دوستی اپنی دیگا دیکھیں دیکھیں انہوں نے رشتہ یہ منقطع کر دیا جب انہوں نے آسمان جیرادی کے پروگرام میں کہا کہ وہ تو میری پارٹی میں ہی نہیں ہے تو پھر میں نے کہا تینکیو بیری آپ کا پارٹی کا تعلق ہے کہ دوست کا تعلق ہے ان سے پارٹی چھوڑ گئے تھے تو وہ پارٹی کو آپ چھوڑ گئے تھے ہاں لیکن دوستی تعلق ہے آپ جانا چاہتے ہیں نہیں نہیں میں دیکھیں سوشل ریلیشنز اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں لیکن سیاسی بابستگی جو ہے نہیں دیکھیں نہیں اصولی طور پر جب سے وہ بوٹ پالش ان کے ساتھ گئے نا چہری بلاسم کے ساتھ یا جب سے وہ شریفوں کی غلامی میں چلے گئیں پیپلز پارٹی پھر بے نظیر والی دفن ہو گئی سیدھی سی بات ہے وہ میرا اختلاف بھی بنیادی طور پر دو سال پہلے یہی ہوا تھا کہ پی ڈی ایم کا حصہ نہ بنے پیپلز پارٹی میں تو سینڈل اگزیکٹیو کمیٹی میں بھی تھا پھر میں نے کہا کہ بلاول کو کسی قیمت پر شہباز شریف کا وزیر نہیں بننا چاہیے اس لیے کہ یہ لوگ کوک سے جنم لینے والے بھٹوں کے قاتل اور بی بی کی گندی تصویریں پھینکنے والوں کے ساتھ پیپلز پارٹی کا کوئی نظریاتی کارکون کبھی ان کو تسلیم نہیں کر سکتا ہے کہ اب بلاول بھٹو ذرداری نے کتنے ووٹ لیا ہے لاہور سے اور صفایہ ہوا ہے اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد وہی پیپلز پارٹی ہے جو شہید ذرفکارلی بھٹو یا بے نظیر بھٹو کی پارٹی تھی اب ٹھیک ہے پاور پولٹکس کر رہے ہیں وہ پیپلز پولٹکس تھی پیپلز پولٹکس انہوں نے دفن کر دی ہے موجودہ پیپلز پارٹی میں پیپلز پارٹی کا دائی ہوں اپنی جگہ پہ ملک میرے لیے پہلے عوام میرے لیے بعد میں آتی ہے اور آئین اس کے بعد آتا ہے اس کے بعد کوئی پولٹکل پارٹی یا اپنی وابستگی آتی ہے تو یہ آئین کو ہی نہیں مانتے یہ آئین جس طرح سے دجیاں اڑائی گئیں جس طرح سے ریاست کی بے حرمتی کی گئی ہے جس طرح سے یہ پاور پولٹکس میں پڑھ کے جمہور کو ذلیل کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے انہوں نے وہاں فارمولا ہی ایک نیا چل رہا ہے سسٹم ہی نیا ہے سندھ میں جو ہے حکومت اور ٹکٹیں دینے کا اور الیکشنز کا بھی ایک نیا نظام ہے ان کا اپنا نظام ہے وہ آئین اور قانون کتابے نہیں ہیں پی ڈی ایم بغیرہ وہ وہ کیا پیر پگاڑا صاحب کی وہ جو بھی ہے جی ڈی اے وہ ساری احتجاج کناہ ہیں اور جس طرح سے ایم کیو ایم کو لائے گیا ہے آپ کے سامنے اور پھر ایم ایم کو پیپلز پارٹی بھی نہیں مانتی ہے پیپلز پارٹی بھی نہیں مانتی ہے وہ بھی کہتی ہے کہ جیلی مینڈیٹ پہ آئے ہیں پھر بھی ان کے ذات یہ ساری بات پہ تو دوہزار اٹھارہ میں بھی تھی دوسری سائل پہ جب اپوزیشن تھی وہ پی ٹی آئی کے مطالق یہ بات کہتی نہیں چلیں کہتے کہتے رہیں تو ہر پارٹی نہیں خان نہیں کرتا خان نہیں کرتا یہ مجھے ہزار دفع آ گیا مجھے اب اگر خان سن لو اگر خان نے پاور پولٹیکس کرنی ہوتی مرکز بھی خان کے پاس ہوتا سندھ بھی جوائنٹ ہوتا کمبائنڈ ہوتا بلوچستان کمبائنڈ ہوتا کے پی کے خان کے پاس ہوتی پنجاب خان کے پاس ہوتا پیپلز پارٹی کی سنگم کے ساتھ اور یہ تاج بادشاہ سلامت باہر ہوتے پاور پولٹی ایک ایک سیکنڈ میں میں بتا رہا ہوں یہ ہونا تھا لیکن خان نے اصول کو نہیں اس نے قربان کیا اس نے کہا پھر میرے اور ان میں کیا فرق ہوا اگر میں نے اقتدار کی خاطر اقتدار کی خاطر یہ کامپرومائز کر لینا ہے کہ ذرداری کے ساتھ ہاتھ ملا لینا ہے تو پھر میرے اور ان میں کیا فرق رہے گا اس کا مطلب اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات چیت آہ بیک ڈور کی ذریعہ ہو رہی کی ایسی پاور پولٹیکس پر نہیں یہ بہت آفر ہوئی یہ اتزاز آسن کے ذریعے دوسروں کے ذریعے میرا اپنا ایک ایسا وہ رول بن سکتا تھا نہیں نہیں کوئی کام اب انہیں سمجھ آ گیا ہے باجبہ صاحب ان کو سمجھ آ گئی ہے باجبہ کی نہیں تمام چیف آمارم صاحب جلے اسٹیبلشمنٹ کی انہیں اسٹیبلشمنٹ کا رول دیکھ لیا ہے بہت ہو گیا ہے اب وہ کامپرومائز کرنے بہت ہو گئی ہے